رام رام سال میں کچھ ایسے افسر آتے ہیں جب آپ اپنے بدھ گرہ کو اچھا کر سکتے ہیں ہر سال یہ افسر آتا ہے اس بار بھی آیا ہے اپرل مہینے میں کچھ خاص ہونے والا ہے آپ کے بدھ گرہ کو لے کر کیسے آپ اپنے بدھ گرہ کو اچھا کر سکتے ہیں یہ ساری جانکاری میں آپ کو دوں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں دیکھئے بدھ گرہ کو اچھا کرنے کے ویسے تو ڈھیروں اپائے ہیں بہت سے اپائے کیے جاتے ہیں لیکن کچھ ایک اپائے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو پنے کا بھاگی بھی بناتے ہیں اور آپ کے گرہوں کو بھی اچھا کرتے ہیں اور یہ اپائے شاسترارد ہیں یعنی کہ شاستروں میں ان کا ورنن ملتا ہے کہ آپ اگر اس اپائے کو کرتے ہیں تو آپ کے بدھ گرہ بہت بڑیہ طریقے سے اچھے ہو جاتے ہیں تو وہ اپائے کیا ہے پہلے یہ سمجھیں دیکھئے یہ میرے پاس یہ چیز اپستیت ہے جس کو ہم بیر کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ بیر فل ہے تو یہ بیر فل اس سمیں موسم کے انسار بزار میں آ چکا ہے پہلے یہ سمجھئے کہ اس بیر کا اس موسم میں ہی آنا بزار میں کیوں ہوا بیر کا جو فل ہے اس کی ایک کہانی ملتی ہے ہمارے شاستروں میں بھگوان شری رام جی کے ساتھ جب بھگوان شری رام جی کو جھوٹے بیر کھلائے گئے تھے شبری کے دوارا اور بھگوان نے بڑے چاؤ لے کر وہ بیر کھائے تھے لیکن لکشمن جی نے وہ بیر پیچھے پھینک دیئے تھے تو وہ نہیں کھائے لیکن یہ بیر کس گرہ کے ساتھ جڑے ہیں نیچے گردہ تھا کس گرہ کے ساتھ جڑے ہیں پہلے یہ سمجھتے ہیں یہ بیر کا فل ہے نا جو یہ جڑا ہے بدھ گرہ کے ساتھ تو اس کا اپائے کیا گیا جا سکتا ہے جو بھگوان رام جی کو کھلائے گئے یہ بیر بیر کا یہ فل ہے بدھ گرہ کا رام نومی کے افسر پر جب شوبہ یاترہ نکلتی ہے نا تو ہمارے جلندھر پنجاب میں کئی لوگ یہ فل آتے جاتے شوبہ یاترہ میں بھگوان رام جی کے جیکارے لگاتے ہوئے لوگوں کو بھیٹ کرتے ہیں یا رام چندر جی کی جو پرجا ان کی اس شوبہ یاترہ کو دیکھنے کے لیے آتی ہے بازاروں میں کٹھے ہوتی ہے ان کو یہ بیر کھلائے جاتے ہیں یا پھر بھگوان رام جی کے مندر میں رام نومی کے دن یہ بیر جڑائے جاتے ہیں پرشاد کے سوروپ میں اور لوگوں کو بانٹے جاتے ہیں یہ بھگوان کا وہ ہے فل ہے جو ہمیں بھگوان کے جیون کے چترن میں وہ ہے کھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو بدھ کا بھوگ لگاتے بھگوان شری رام بھگوان شری رام جیسے کی آپ جانتے ہیں وشنو جی کے اوتار تھے اور وشنو جی کی اپاسنا میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ سورے دیو کرتے ہیں سورے دیو کے ایشت ہیں تو جب ان بیروں کا بھوگ بھگوان رام نہیں وشنو جی لگا رہے ہیں اور سیدھا سیدھا سورے بھگوان لگا رہے ہیں تو بدھ اور سورے کا ملن ہو جاتا ہے اب کنڈلی میں بدھ کتنا چاہے مرجی خراب ہو لیکن اس اپائے کے دوارا بدھ شب ہو جاتا ہے بھگوان رام جی کی شبہ یاترہ میں جب بھیٹ کیے جاتے ہیں بیر پہلے ان کو بھوگ لگایا جاتا ہے پھر ان کی پرجا کو بانٹ دیے جاتے ہیں کیونکہ ہم سبھی بھگوان رام کی پرجا ہے بھگوان وشنو جی کی بھگوان سورے جی کی ہم بچے ہیں ان کے دوارا ہمارا جیون سمبھو نہیں ہے اگر وہ نہ ہو ہمیں روز اپنے سورے کا پرکاش نہ دے تو ان کی پرجا کو ان کا بھوگ کھلایا جاتا ہے ان کے مندر میں چڑھایا جاتا ہے بدھ کو اچھا کرنے کے لیے کیوں بدھ کیا ہے بدھ آپ کی بہن ہے بدھ آپ کی بیٹی ہے بدھ آپ کا ویپار ہے بدھ آپ کی وانی ہے بدھ آپ کی وہ وستار وادی سوچ ہے جہاں آپ جیرو سے ہیرو بننے کی شکتی رکھتے ہیں تو یہ افسر ہوتا ہے بھگوان رام جی کے بھکتوں کو ان کا بھوگ بنا کر بیر بانٹ کے بدھ گرہ کو اچھا کرنے کا بھنڈارے کا بھنڈارہ پنیے کا پنیے اور بھگوان رام کی پرجا کی سیوہ کی سیوہ کیوں کی ہم سب بھی بھگوان رام کی پرجا ہی ہیں تو یہ سب آپ بھی کریں اور سال میں آنے والے ان افسروں پر آپ اپنے ان گرہم کو ٹھیک کر لیں اب رام نومی دیکھئے اس بار عدبد سیوہ بنا ہے رام نومی آئی ہی اس بار بدھوار کو ہے سترہ اپرل دو ہزار چوبیس دن بدھوار کو رام نومی ہے تو بدھوار کا دن بدھ گرہ کا رام نومی بھگوان شریع رام کی اور بیچ میں کہیں نہ کہیں ایسا سیوہ بن گیا کہ بھگوان رام کی کرپا سے آپ کو فل ملیں گے اب نومی چوتھ اور چودس کو لال کتاب کے انسار اپائے نہیں کیے جاتے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر آپ کی نومی تیتھی رہے گی کتنے بجے تک پہلے اس پر دھیان دیتے ہیں دوپہر تین بج کے پندرہ منٹ پر نومی تیتھی کا سماپن ہو جائے گا ویسے تو جو دن چڑے گا وہ نومی کا ہی چڑے گا لیکن تین بج کے پندرہ منٹ پر نومی تیتھی سماپت ہو جائے گی تو تین بج کے پندرہ منٹ کے بعد اپائے کے درشتی کون سے یہ اپائے آپ بیر بانٹنے کا جنتہ میں کر سکتے ہیں اور اپنے بدھ گرہ کو اچھا کر سکتے ہیں یہ اپائے اگر اپائے کے درشتی کون سے کرنا ہے تو سورے است سے پہلے پہلے ختم کر دینا ہے اگر ادھیاتمک درشتی کو ان سے کرنا ہے پھر دن رات کا کوئی انتر نہیں پربو کی کرپا ہے جب مرجی کر دو تو یہ بیر باتیں رام نومی کے افسر پر 17 اپریل دو ہزار چوبیس دوپہر تین بج کے پندرہ منٹ کے بعد بھگوان رام کو بھوگ لگوانے کے بعد 17 اپریل دو ہزار چوبیس رام نومی کے دن بدھوار کو بھگوان رام کو بھوگ لگوانے کے بعد آپ کے بدھ گرہ اس اپائے سے اچھے ہوں گے اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری کا لاب ماترانی کی کرپا سے آپ کو ہوگا جائے ماتا دی جائے شریرام